اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ میرا دوسرا چینل ہے اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں کومنٹس کیا کریں اس سے ہماری اوزلہ وضائی ہوتی ہیں ایک آدھا منٹو بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسکر کرنے میں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو آپ کے لئے ایک سسنہ شروع کیا ہے کہ میں ایسی گزائیں آپ کو بتاؤں گا ایسی چیزیں کھانے والی بتاؤں گا جو منی کو گھڑا کرتی ہیں تو یہ پارٹ ٹو ہے پہلے پارٹ کے اندر میں نے آپ کو مکی کے بارے میں بتایا تھا اور یہ دوسرا پارٹ ہے ایک سیدھا سا فارمولہ آپ نے ذہن میں بٹھا لیں ہر وہ چیز جو موں میں ڈالنے سے موں خشک ہو جائیں تھوک کم ہو جائیں موں خشک ہو جائیں وہ چیز وہ خوراک وہ غزہ منی کو گھڑا کرنے والی ہیں اور ہر وہ چیز جو موں کے اندر ڈالنے سے کھانے سے آپ کے موں میں تھوکی زیادتی ہو جائیں تھوکی مقدار بڑھ جائیں تو وہ منی کو پتلہ کرنے والی غزہ ہے آگے آگے ہم آپ کو اور مزید چیزیں بتائیں گے تو یہ منی کو گھڑا کرنے والی غزہوں کا پارٹ ٹو ہے اس کے اندر ہم آپ کو ایک عام چیز بتائیں گے جو بہت خشک سرد ہے اور ہر خشک سرد چیز جو ہے وہ منی کو گھڑا کرتی ہے یہ چائے کی پتی جو ہے یہ منی کو گھڑا کرنے والی ہے آپ ایران ہوں گے لیکن یہ گھنٹی سے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں آپ دودھ کی چائے پینے کی بھی جائیں چائے کی پتی جو ہے اس کا کاوہ استعمال کریں دن میں تین چار مرتبہ بطور غزہ کے اپنے علاج کے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بازہ فرق پڑے گا چونکہ یہ علاج بل غزہ کے طور پر آپ کو باتیں بتا رہا ہوں تو یہ پندرہ بیس دن آدمی کرے پھر اس کو پتا چلے گا کہ فرق پڑا نہیں تو چائے کی پتی یہ خشک سرد ہے منی کو گھڑک کرنے والی ہے تو آگے جو میری ویڈیو آ رہی ہیں وہ بھی دیکھیں تقریباً دس ویڈیو ہوگی اور میرے چینل کو دوستو سبسکرائب ضرور کریں اس سے ہماری حوصلہ وزائی ہوتی ہے یہ میرا دوسرا چینل ہے اسی پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وچے